صدر شباز شریف صاحب نے مولانا فضل الرحمن صاحب اور ان کے ساتھیوں کو دعوت دی تاکہ ہم جی ایو آئی ایف کا جو آزادی مارچ ہے اس میں دونوں جماعتوں کے تعاون کے بارے میں مشاورت کر سکیں اور اس کی تفصیلات پر غور کر سکیں آج بہت تفصیل سے دونوں جماعتوں نے مشاورت کی ہے اور جیسا کہ ہمارے قائد کی بھی خواہش ہے اصولی طور پر دونوں جماعتوں نے آزادی مارچ کے ساتھ اس کے مقاصد کے ساتھ مکمل اتفاق اور یجیتی کا اظہار کیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت ملک کے لیے ایک اقتصادی اور معاشی خطرہ بن چکی ہے کشمیر کے اوپر اس حکومت کی جو ناکامی ہے اور نالائکی ہے اس نے پاکستان کو اپنی تاریخ کے بہت بڑے سفارتی بہران سے دوچار کیا ہے چونکہ آج تک بھارت کو یہ جررت نہیں ہوئی تھی کہ وہ ایسا انتہائی قدم کشمیر کے حوالے سے اٹھا سکے اور آج تقریباً بتالیس دن ہو گئے ہیں وزیر آزم نے اسلام آباد چھوڑنے کی تکلیف گوارہ نہیں کی کہ وہ کشمیر کے مقدمے کو لے کر دنیا کے پاس جاتے اور پاکستان کے لیے اور کشمیر کے عوام کے لیے مدد حاصل کرتے اسی طرح جو معاشی میدان ہے اس میں ایک سال میں تین اشاریہ چار فیصد ترقی گری ہے جو ایک ورلڈ ریکارڈ ہے اور اس وقت جو مہنگائی ہے اس نے پچھلے بیس سال کی سطح کو چھو لیا ہے اور پاکستان میں بیروزگاری دن بدن بڑھ رہی ہے کاروبار ختم ہو رہے ہیں تاجر بھی پریشان ہے سندکار بھی پریشان ہے کسان بھی پریشان ہے جس کے لیے خات دن بدن مہنگی کی جا رہی ہے اور جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کے لیے عملاً ناممکن ہو گیا ہے کہ وہ اپنی تنخواہ میں اپنے زندگی کے اخراجات پورے کر سکے اسی طرح حکومت نے گورننس کا بترین بہران پیدا کر دیا ہے اتنی شدید بد انتظامی ہے کہ فیصلہ سازی کا عمل تقریباً جام ہو گیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پولیو جو ہمارے دور میں صرف چند انچ کے فاصلے پہ پولیو فری پاکستان رہ گیا تھا آج پاکستان کے بارے میں پوری دنیا پھر فکر مند ہے اور ہم بہت میلوں پیچھے چلے گئے ہیں ڈینگی کا بوران آیا حکومت نام کی چیز نظر نہیں آتی لہٰذا ہم اس پہ متفق ہیں کہ اس حکومت کا پاکستان کے لیے مزید برسر اقتدار رہنا شدید اقتصادی معاشی اور سلامتی کے خطرات پیدا کرے گا اس کو ہم ایک بار پھر کہتے ہیں کہ یہ مستعفی ہو اور میں یہ کہوں گا جیسے علامہ ڈاکٹر طائر القادری نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کی خود کو ریٹائر کیا عمران خان بھی اگر ایسا آبرو مندانہ فیصلہ کریں تو یہ ملک کے اوپر بڑا حسان ہوگا لیکن اگر نہیں کریں گے تو انہیں پھر پوری قوم کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس مقصد کے لیے ہم نے مولانا صاحب سے اجازت لی ہے کہ تیس ستمبر کو مسلم لیگ نون کی سنٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس ہوگا جس میں ہم اس حوالے سے جو مشاورت ہے وہ بھی کریں گے اور اس کی تفصیلات کے بارے میں بھی ہم ان کو دعوت دیں گے کہ ان کے ایک نمائندے آکے ہماری جماعت کو اعتماد ملیں سنٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کی سفارشات قائد محترم جراناب نواز شریف صاحب کو پہنچائے جائیں گی اور اس کے بعد پھر دونوں جماعتیں مشترکہ طور پہ آزادی مارچ کی تاریخ کا اعلان کریں گی اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج چونکہ ہم یہاں پر مسلم ملک کے قائد میاں نواز شریف صاحب کی ہدایت پہ جو مسلم ملک کے موجودہ صدر شباز شریف صاحب نے ہمیں دعوت دی ہم یہاں پر آگئے میں قائد مسلم ملک میاں نواز شریف صاحب کا صدر مسلم ملک شباز شریف صاحب کا اور سارے سادق صاحب ہیں باقی سادقی اندر ہیں میں اپنے قائد کی طرف سے اپنی جماعت کی طرف سے شکریہ بھی آدھا کرتا ہوں اور جیسے بات ہم نے پہلے بھی کی کہ ہم مسلم ملک اور جمعیت علمہ السلام اور جمعیت علمہ السلام کی کوشش ہے کہ باقی بھی ساری سیاسی جماعت ہے ہم ایک ایک کے پاس گئے ہیں اور جا رہے ہیں آج یہاں پر آئے ہیں ہم افتاب خان کے پاس گئے ہیں ابھی اسفندیار صاحب کے پاس بھی جائیں گے محمود خان صاحب بزینجو صاحب جو بھی ہماری اپوزیشن کی جماعتیں تھی اس کے پاس ہم جائیں گے اور انشاءاللہ جس طرح آج ہمارا فیصلہ ہوا کہ ہم مشترک کا طور پہ انشاءاللہ اس تاریخ آزادی مارچ کو چلائیں گے اور آج انہوں نے یہاں پر ہمارے قائد کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ چونکہ تیس تاریخ پہ ہم نے سنٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس بلایا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس میں ہمارا بھی کوئی فرد شامل ہو وہاں پر ہمیں بھی دعوت دے رہے ہیں تو آج ایک ایک اکسوی کے ساتھ انشاءاللہ میڈیا کے ساتھ ہم کڑے ہیں اور جو لوگ باتیں کر رہے تھے کہ مسلم لیگ نون اور ابھی جو آزادی مارچ ہے جمعیت علماء اسلام کی اس میں وہ شفوق اور شبہات قتم ہو گئے اور انشاءاللہ ابھی تیس تاریخ کے بعد وہ مشاورت وہ اپنے قائد میاں نواز شریف صاحب کے سامنے رکھیں گے اور باقی ہم اکٹھے مل کر انشاءاللہ تاریخ کا تعاین بھی کریں گے اور ہم نے اس کی درخواست پر جب ہم آ جائے ہیں چونکہ اکتوبر ہمارا بلقل ڈیڈ لائن تھا اور ہم نے اٹھارہ تاریخ پر آمیلہ کا اجلاس بھی بولایا ہے ابھی آمیلہ کے اجلاس میں ہم یہاں پر جو آج کی مشاورت ہوئی اس کی تفصیلیں ہم پیش کریں گے اور جو چند دن کا واقفہ آیا اس میں ہم اس ملک کے لیے نیک شگون ہیں چونکہ اتفاق میں برکت ہے اور آج جس تسلی سے آپ کے سامنے گفتگو ہوئی دو چار گھنٹوں کا اور آپ لوگوں کا بھی میں مشکور ہوں کہ اس رات کی تاریخی میں اور اس گرمی میں آپ ہمارے آواز عوام تک پہنچانے کے لیے اپنے تکلیف اٹھائی اور انشاءاللہ میں آپ سے ایک اور بھی درخواست کر رہا ہوں کہ یہ تاریخ ہماری نہیں ہے اس تاریخ میں ہمارے ساتھ بارکونسل نے بیش اس تاریخ انداز پہ لیا ہے کہ اس تاریخ میں اگر آپ کے ساتھیوں کی گرفتاریاں ہوں گی ہم اس میں فول فری آپ کے مقاد میں لڑیں گے تاجروں کے ساتھ بھی ہمارے رابطے ہیں ہر ایک شہر میں اور تاجروں نے بھی ہمارے ساتھی اگجہتی کا اظہار کیا ہے اور اس طرح آپ کے میڈیا کو بھی آج ہم سے زیادہ میرے کے تکلیف پہنچ رہی ہے جو آپ کی زبان اور آپ کی کلم پہ جو پبندی لگ رہی ہے میں نے تاریخ میں کبھی بھی جو سخت مرشلاتی میڈیا کے ساتھ جو رویہ ہے جس طریقے سے ابھی پرسوں ہمارے پاکستان کے چیف جسٹس نے ایسا اظہار کیا کہ موجودہ جو احتساب ہے وہ یک طرفہ نظر آ رہا ہے اور اس نے بھی اس کا اظہار کیا کہ میڈیا پہ قطغن جو ہے یہ ملک کے لیے بھی نیک شبون نہیں ہے یہ جمہوریت کے لیے بھی نیک شبون نہیں ہے تو میں آپ سے بھی یہی گسارش کروں گا کہ یہ ازادی مارچ ہمارا نہیں ہے اس بائیس کروڑ عوام کا ہے اس میں ہم سارے شامل ہیں اور اس میں جس طریقے سے سیاسی لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس سے زیادہ آج میرا میڈیا کے ساتھ بھی ہو رہا ہے اور جو صحافی آج ازادی سے اپنی زبان کو استعمال کر رہا ہے کلم کو استعمال کر رہا ہے وہ اس چینل سے بے دخل کیا جا رہا ہے اور آج وہ ویٹسپ پہ اور ٹویٹ پہ اپنے پیغامات لوگوں کو دے رہا ہے تو اس جد و جہد میں آپ لوگوں نے بائیس کروڑ عوام نے ہم جب نکلے ہیں تو ہم کوئی اس طرح جمعیت علمہ السلام تکلیف میں نہیں ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم برپورا انداز سے ہمارا قائد ایک سال سے ملین مارچ کر رہا ہے اور ایک ایک ملین مارچ میں ہمارے دس پندرہ بیس لاکھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے کیمرے اس کو لے رہی ہے اور عوام تک پہنچا رہی ہے اور انشاءاللہ ہم نے برپور منصوبہ بندی کی ہے اور اسی منصوبہ بندی کے لیے مسلم لیگ نون نے بھی جو وقت لیا ہے وہ بھی اپنے ورکروں کو اس طریقے سے اور اپنے جماعت کے اندر کام کر کے تو انشاءاللہ آج آزادی مارچ کی جس طرح اچھی میں گوئیاں تھے کہ اس میں اختلاف ہے ساتھ نہیں دے رہے ہیں اور ایک چوٹا چوٹا نکتہ وہ لوگ اٹھا رہے تھے جو کہ ہمیں تقسیم کر رہے ہیں میں آج ایک برپیر مسلم لیگ کے قائد میاں نواز شریف صاحب کا شواز شریف صاحب کا اور اس کے سارے ساتھیوں کا اور پوری جماعت کے عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ایک بر آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ایک چیز اور میں ایک چیز اور واضح کرتا ہوں کہ آج کی میٹنگ میں اس بات پر بھی مکمل اتفاق تھا اور شدید مضمت تھی کہ قائد پاکستان مسلم لیگ نون جناب نواز شریف صاحب ایک سیاسی اسیر ہیں وہ پولٹیکل پریزنر ہیں اور انہیں ان کے نظریات کی سزا دی جا رہی ہے اور اسی طرح مسلم لیگ نون کے وہ تمام اسیران جن کو ان کے سیاسی نظریات کی بنا پر جھوٹے مقدمات میں گرفتار کیا گیا ہے دونوں جماعتوں نے ان تمام گرفتاریوں کا بھی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے جس میں ہمارے سابق وزیر اعظم شاید خاکان عباسی ہیں جس میں ہمارے سابق وزیر ریلوے خاجہ سعاد رفیق ہیں رانہ سناولہ صاحب ہیں اسی طرح اس میں مریم نواز صاحبہ ہیں حمزہ شہباز صاحب ہیں اور ہمارے ایم پی ایز ہیں حافظ نومان ہیں خاجہ سلمان ہیں اور کامران مایکل ہیں اور دیگر جو مسلم لیگ نون کے عقابرین جن کو جھوٹے کیسز میں پھنسایا گیا ہے ہم ان کی شدید مضمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ان سیاسی اسیران کو فوری رہا کیا جائے اچھا سر یہ بتائے گا کہ فیصلہ ہو گیا اب یہ بتائیں کہ آپ حکومت کے جانے تک اسلامباد کو لوگ ڈاؤن کریں گے یا ایک دن کا ہوگا دھرنا یہ کتنے دن کا دھرنا ہوگا جیسے آپ کو میں نے کہا کہ تیس تاریخ کو ہماری سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس ہے ہم بھی اس حوالے سے اپنی سفارشات مرتب کریں گے اس کے بعد دونوں جماعتوں کے قائدین مل کر بیٹھیں گے اور اتفاق رائے سے پورا جو لاحی عمل ہے وہ قوم کے سامنے پیش کریں گے اچھا ایسن صاحب جو آپ نے مسائل کی نوائے ہیں ایسن صاحب مسائل ایسن صاحب نے نوائے ہیں یہ تو صبح لانگ مارچ ہونا چاہیے ازادی مارچ ہونا چاہیے میں بتا دوں آپ تھوڑا صاحب میں نے جو بات کی کہ شکوک شبہات ختم ہو جائے مرمانی کر کے آپ اس کو مزید نہ اوچھا لیں آج اتفاق رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں جن کے پاس مسائل کا جو آپ نہیں ہے اور کیا اتفاق رہے ہیں 20 کروڑ عوام کا خیال ہے تو پھر آپ ایسی بات کریں کہ جو